بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں کوہستان ٹی وی میں ہوں آپ کا میز باند سیف اللہ کوہستانی ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کا پرگرام بڑا اہم ہونے جا رہا ہے آج کے پرگرام سے آپ بہت زیادہ مفید ہو سکتے ہیں کیونکہ آج کے پرگرام میں ہم جو چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہیں آج کے پرگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں کسی طارف کے مہتاج نہیں ہیں فخر کوہستان ماہر طب سرجن ڈاکٹر زرین صاحب آج کے پرگرام میں ہمارے مہمان ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا کیونکہ آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا شکریہ کہ آپ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے اتنے دور سے آئے اور ہمیں ٹائم دیا شکریہ آج جس بیماری کے حوالے سے ہم بات کریں گے بیسٹی یعنی موٹاپا اس معاشرے میں ہر دوسرا شخص اس بیماری میں مقتلا ہے موٹاپا کیا ہے اس کی definition کیا ہے میں چاہوں گا ہمارے ناظروں کو بتائیے گا اچھا بہت اہم question ہے موٹاپا یا اور انگلیش میں جس کو کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے ہم لوگ اس کو بیماری نہیں سمجھتے ہیں مٹاپا پاکستان میں پہلے اتنا کامن نہیں تھا اب بہت زیادہ کامن ہونے جا رہا ہے اور کافی لوگ اس میں انوال ہیں مٹاپے کی وجہات بہت ساری ہیں اور جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے خوراک میں جو بیضابطی کیا ہیں خوراک میں جو بیلنس نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ سے جنہیں مٹاپا بڑھتا جا رہا ہے نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں انپوٹ کہتے ہیں اور آؤٹپوٹ ان کو بیلنس ہونا چاہیے جب انپوٹ اور آؤٹپوٹ میں بیلنس نہ ہو تو جسم زیادہ خوراک کو فیٹ کی صورت میں جمع کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت بڑی بیماری لائک ہوتی ہے جس کو اوپیسٹی کہتے ہیں اور یہ ہمارے معاشرے کا ساری دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن پاکستان میں بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے کیا ہم اس کو ایک سیریس بیماری کا نام دیں یا اس کو ایک نارمل سی بیماری سمجھے یہ ایک بہت سیریس بیماری ہے اس کو نارمل بیماری نہیں کہ بلکہ ساری بیماریوں کی جڑ اور ساری بیماریوں کی وجہ یہ ہوسکتا ہے بہت ساری بیماری اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اور اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے سر یہ تو اس کا مطلب ہے آپ کے کہنے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے یہ بڑی ڈینجرس ہے بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے عوام کے اندر شعور نہیں ہے سر اس حوالے سے کیا کہیں دلکل آپ نے صحیح کہا کہ ہم جو ہے نا ایڈجوکیٹڈ لوگ اور ان ایڈجوکیٹڈ سارے لوگ جنہیں اس کو بہت بڑی بیماری نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اس کو صحت کی علامت سمجھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے مطابق کیوں مجر کرنے کے لیے یا اور ناپنے کے لیے ایک پیمانہ ہوتا ہے جس کو بی ایمائے کہتے ہیں جو باڈی کا باڈی ماس انڈس کہتے ہیں اس کو ویٹ اور ہائٹ کا جو ریشی وطا ہے وہ کسی خاص لیمٹ سے اوپر ہو جائے تو ہم اس کو اوبیسٹی کہتے ہیں اوور ویٹ کہتے ہیں اوبیسٹی اور سب سے اوبیسٹی کے مختلف قسم کی کٹیگریز ہیں تو اس حوالے سے لوگوں میں شعور اتنا زیادہ نہیں ہے وہ اس کو ایک اچھی صحت کی علامت سمجھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری بیماریاں لائک ہو سکتی ہیں اور بہت زیادہ بڑے پرابلم اراز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے سر اس بیماری کی روک تھام کے لیے ہمارے ملک پاکستان میں کوئی آرگنائزیشن کوئی سوسائٹی اس کے خلاف کام کر رہی ہیں دیکھیں اس طرح ساری دنیا میں اگر آپ نظر دڑھائیں تو ساری دنیا میں لوگ جو ہیں اوبیسٹی یا اس کو میٹابالک سنڈروم بھی کہتے ہیں اس کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ بہت زیادہ افورٹس کر رہے ہیں اس کے لیے مختلف فورمز کے اوپر کام کر رہے ہیں پاکستان میں بھی ابھی ریسنلی چند سال ہو گئے ہیں ایک پاکستان سوسائٹی میٹابالک سرجنز بیماری زوجود میں آیا ہے اور اس سوسائٹی کے اندر بہت سارے لوگ جو میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں اس میں سرجنز ہیں اس میں انڈکرنالوجسٹ ہیں اس میں فیزیشنز ہیں سیکائٹرسٹ ہیں نیوٹریشنسٹ ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے امریلہ کے اندر کام کر رہے ہیں اور ان کا مقصری یہ ہے کہ اس بیماری کو ایک تو یہ کہ اس میں پبلک اویرنس کریئٹ کیا جائیں اور جو لوگ اس بیماری سے میں مبتلا ہیں ان کا علاج کیا جائیں جو بھی کسی قسم کے علاج ہو اس کو پروائیڈ کیا جائیں ٹھیک ہے سر یہ بتائیے گا اس بیماری سے بچا کیسا جائے اچھا دیکھیں آپ بچی بات بتائیں کہ ایک بیماری جس طرح ہم نے شروع میں کہا تھا کہ یہ بیماری جو ہے نا یہ زیادہ تر خوراک کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں کچھ اس میں بہت سارے اور ایفریکٹرز ہو سکتے ہیں جس میں خاندانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے علاقائی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے بچنے کے لئے بہت سارے ایفرٹس ہیں بہت سارے کوششیں ہیں خوراک میں جو ہے نا وہ جو بیزارتے گیاں اس کو روکا جائیں خوراک کی کانٹنٹ کو جو ہے نا اس کو اچھی طرح جو ہے نا اس کے ساتھ ایکسرسائزز اور اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ کمپلیکیشنز ہیں ان کو ان سے بچاؤ کے طریقے اپنا آ جائیں چھیک ہے سار اس بیماری کے برے اثرات کیا ہیں یہ ہمارے صحت کو کتنا ایفیکٹ کر سکتی ہے اچھا بہت اچھی بات بتا ہے سب سے پہلے جو ہے نا اس کے نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں جو ان کو ابیسٹی ہوتی ہے سب سے پہلے تو وہ معاشرے میں الگ تھلگ رہنے لگتے ہیں وہ کسی سے میکس اپ نہیں ہوتے ہیں کسی سے بات نہیں کرتے ہیں وہ ایک ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور ڈپریشن بہت زیادہ کامل ہوتے ہیں ایسے لوگوں میں دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ان کو ہو سکتے ہیں وہ فیزیکل پرابلمز ہو سکتے ہیں ان کو چلنے پھرنے میں کام کا آفیس جانے میں ڈرائیونگ کرنے میں نماز پڑھنے میں یہ ایشیوز آ سکتے ہیں تو بہت سارے لوگ حتیٰ کی یہاں تک بات پہنچتی ہے کہ لوگ ویلچئر باؤنڈ ہو جاتے ہیں ویلچئر پر چلتے پھرتے ہیں اپنے کمرے تک محدود ہو جاتے ہیں اور آخر میں سب سے جو برے اثرات ہیں اس بیماری کے اس مٹابالک کمٹیکیشنز ہیں ان کے ملوے کہ اس کے ساتھ بہت ساری بیماری منسلک ہیں جس طرح بلڈ پرچر کی بیماری ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے شوگر ہو سکتا ہے مٹابے کی وجہ سے جوڑوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے سانس کی تکلیف ہو سکتی ہے دل کے مسئلے ہو سکتے ہیں بانشپن کا فیمیلز میں سب سے بڑا وجہ ہو سکتی ہے اور بعض کینسر بھی جانا وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یہ تو سر بڑی خطرناک بیماری ہے حالانکہ یہ تو آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں یہ ایک نارمل بندہ سن لے تو وہ تو آئندہ بات جو اس نے فاس فوڈ کھانا ہے جو بھی کھانا ہے وہ بڑا احتیاط کرے گا بلکل جی آپ نے صحیح کہا کہ فوڈ کی سیلیکشن فاس فوڈ ہو جو بھی اس کی سیلیکشن کا بہت بڑا رول ہے اس میں اور اس میں ملکہ لوگوں کو اویر کرنا لوگوں کو اس سے خبر کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے چھیک ہے سر کوئی سرجری بھی ہو رہی ہے اس حوالے سے پاکستان میں علاج ممکن ہے اس کا جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ایک دفعہ ایک بندہ جو ہےنا وہ ابیسٹی کا شکار ہو جائے وہ جو بھی کوشش کریں جو بھی سٹرگل کریں وہ اس کے لیے اتنا مفید ثابت نہیں ہوتا کیونکہ ایکسرسائز سے ڈائیٹنگ سے باقی چیزوں سے جو ہےنا وہ ویٹ کم کر لے گا لیکن بہت زیادہ نہیں کر سکتا اور جن لوگ کا بی ایم آئی بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ بی ایم آئی کو نارمل نیول پہ لانے کے لیے جوہنا بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے لیکن ایک دفعہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ ایک دفعہ ویٹ لوس کر بھی جائیں اس کو مینٹین رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے تو پہلے تو یہ تھا کہ پاکستان میں بریارٹک سرجی اس کو کہتے ہیں یہ مٹاپے کے لیے جو آپریشنز ہوتے ہیں سرجی ہو جس کو ہم کہتے ہیں بریارٹک سرجی یہ اتنا کامن نہیں تھا باہر کی دنیا میں لوگ جاتے تھے جو ویل آف لوگ تھے جو ایفورڈنگ ہوتے تھے ابھی جوہنا ماشاءاللہ پاکستان کے مختلف سنٹرز میں یہ اپریشنز جو اس کے ہیں وہ ہو رہے ہیں اور پہلے جو کراچی لاہور اسلامباد باقی جگہوں پہ اور ہمیں امریکی پی میں ابھی کافی کام شروع کیا ہے کاملی ہو رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے سر اس بیماری کی روک تھام کے لیے وطن عزیز میں کتنی ارگنیزیشن کام کر رہی ہیں دیکھیں دیکھو نیوٹریشن تو ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور انٹرنیشنلی اور جو اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے پاکستان میں اس حوالے سے بہت سالی جو پرائیٹ ارگنیزیشن وہ بھی کام کر رہی ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں نیوٹریشن ایک دوسرا ایکسٹینٹ بھی ہے اور دوسرا ایکسٹریم بھی ہے مال نیوٹریشن کا شکار بھی ہیں بچے ہیں فیمیلز ہیں تو اس پہ زیادہ کام ہو رہا ہے اوبیسٹی جو نیوٹریشن کے ایک دوسرا ایکسٹریم ہے اس پہ اتنا زیادہ کام نہیں اور جو میرے علم کے مطابق ہیں اس پہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے مال نیوٹریشن بھی ضرورت ہے وہ بہت بڑا سرجیکٹ ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے آلیڈی لیکن اس پہ کام ہونا چاہیے سر ویسے اگر نیوٹریشن کی ہم بات کریں نیوٹریشن اس دفعہ جو بجٹ کو کلکولیٹ کیا گیا ہے نیوٹریشن کے لیے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لیے ایک بڑا بجٹ رکھا گیا مگر اویرنس نہیں ہے جو ہمارے بچے جو ہیں ان کی اگر ہم صحت دیکھیں اس حوالے سے بھی چاہیں گے کہ حکومت کو کوئی پیغام دیں گے وہ اس پر کوئی اویرنس پروگرام لانچ کرے کوئی کمپینز لانچ کرے بلکل آپ کے بات صحیح ہے کہ حکومت کی طرف سے بہت زیادہ ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ اس سلسلے میں بجٹس مختص ہوں مختلف ارگنائزیشن کی امبریلہ کے تروج ہیں اس کے سبجک کو اجاگر کیا جائے چونکہ میں ایک اوبیسٹی ریلیٹڈ سبجک کا ماہر ہوں تو اس حوالے سے بھی کچھ گزارشات ہوں گی ہماری جو ہیں پولٹیکل لوگوں سے اور حکومت کے جو جو دداران ہیں ایک تو یہ کہ اویرنس کے حوالے سے جو بھی پبلکس اویرنس پروگرامز ہوتے ہیں مختلف فورمز پر مختلف جگہوں پر وہ ہونی چاہیے لوگوں کو اویر کیا جائے اور اس بیماری سے کہ برے اثرات سے ان کو اگاہ کیا جائے دوسری طرف مختلف ہسپیٹلز میں بریارٹک یا اوبیسٹی ریلیٹڈ کلینکس جو ہیں ان کو جو ہیں پروموٹ کیا جائے ان کی فیسیلٹیز کو جو نا مختلف قسم کی سپیشلٹیز کو لائے جائے جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اور آخر میں سب سے بڑی وجہ اس خاص کر کے پی میں اور باقی پاکستان میں بھی ہے جو آج کل صحت کارڈ کے لوگوں کو صحت کی سہولیات محسر کی جا رہے ہیں تو اس میں بہت سارے ایسے سبجٹس ہیں جن کی مفت علاج جن کا کیا جاتا ہے جس طرح رینر ٹرانسپلانٹ بھی شروع ہو گیا باقی چیزیں بھی شروع ہو گیا شاید لیور ٹرانسپلانٹ بھی شروع ہو گیا لیکن بریارٹک سرجی کے لیے اس کو فیلحال کنسیڈر نہیں کیا گیا تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ بریارٹک سرجی کو بھی جو صحت سہولیت سکیم ہے اس کے تحال ڈالنے دیا جائے اور یہ سہولیت بھی مہیا کی جائے کیونکہ جو لوگ اوبیسٹری کا شکار ہوتے ہیں کوئی زیادہ افورڈنگ نہیں ہوتے ہیں اور پرائیویٹ لیول پہ اور ایون گورنمنٹ لیول پہ ان کے اس پر خرچہ بہت زیادہ آتا ہے تو تاکہ عام لوگ بھی اس سہولے سے مستفید ہوں ملکل سر حکومتی سطح پر اس بیماری کی روک تھام کے لیے کیا اعتدامات کیے جا رہے ہیں جہاں تک میرے علم ہیں میرے خال میں حکومتی سطح پر اتنا زیادہ اس سبجٹ کو جہاں نا وہ امپورنس نہیں دی جاری ہے سو فار ہم امید یہ کرتے ہیں کہ آئندہ جو ہیں نا لوگ جو سیاسی لوگ ہیں جو اقتدار میں لوگ ہیں وہ اس سبجٹ کو بھی جانا ٹک اپ کریں اور اس کو آگے لے کے جائیں تاکہ حکومت کی سرپرستی حاصل ہو تو اس سبجٹ پر جو بہت زیادہ عبور پایا جا سکتا ہے بلکل سر ہمارے سوالات اختتام کی طرف جا رہے ہیں ایک کوششن کریں گے جو میں ہمیشہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو بہت سارے نوجوان دیکھتے ہیں آپ کو کوہستان بلخصوص پورے پاکستان کے پی میں بہت زیادہ لوگ چاہتے ہیں اور نوجوان سٹوڈنٹ آپ کو فالو کرتے ہیں آپ کو اپنا رول مارڈل سمجھتے ہیں سر نوجوانوں کو کوئی پیغام دیجئے گا تاکہ وہ سٹریم لائن رہیں محنت کریں تاکہ آپ کی طرح وہ بھی کامیاب سرجن ڈاکٹر بن سکیں میرا پیغام یہ ہے اپنے سٹوڈنٹس کو جو انڈرگریجویٹ سٹوڈنٹس ہیں پوسٹریجویٹ سٹوڈنٹس ہیں کہ وہ اپنے سبجٹ کو اچھی طرح پڑھیں اس پہ دل لگا کے اس کو پڑھیں اس کو پریکٹس کریں اور تاکہ ان کے علم سے ان کے سکل سے آگے لوگوں کو فائدہ ہو چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو میڈیسن کا ہو سرجیہ کا ہو کسی بھی فیلڈ میں جانا وہ ایکسل کرنا چاہیں تو وہ میڈیا کر نہ رہیں ہائی ٹارگٹس ایکیو ایچیو کرنے کے لئے گوشش کریں اور انشاءاللہ ٹیلنٹس سب لوگوں میں ہیں ٹیلنٹس کو تھوڑا سا جو ایکسل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں وقت دیا یہ بڑا ایک اویرنس پرگرام تھا امید ہے انشاءاللہ اس سے لوگ بہت زیادہ مستفید بھی ہوں گے آئندہ اپنے صحت کے بارے میں بھی خیال رکھیں گے بہت شکریہ سر ناظرین یہ تھا ہمارے ساتھ سرجن ڈاکٹر زرین صاحب ان کے گفتگو آپ نے سنی یقیناً آج کا جو ہمارا ٹاپٹک تھا یہ بڑا امپورٹنٹ تھا اور میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کیونکہ میں نے پہلی دفعہ اس بیماری کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے سنا اور میں نے بھی اب بڑی احتیاط کرنی ہے آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا احتیاط کریں کیونکہ اگر آپ کی صحت جیسے کہتے ہیں کہ موثر ہے تو پھر آپ کا دماغ بھی اتنا اچھا چلتا ہے آپ ایکٹیویٹی معاشرے میں اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں ناظرین آج کا پرگرام اختام وزیر ہونے جا رہا ہے ایک نئے پرگرام میں دوبارہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مجھے اور میری پوریٹنگ کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ مجھے اور مجھے اور مجھے مجھے اور 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 م